آج منچسٹر میں ہونے جا رہا ہے ایک تاریخی مقابلہ انڈیا پاکستان کے میچ کے لیے عوام کافی پرجوش ہے وہیں منچسٹر میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سٹیڈیم اور سٹیڈیم کے باہر موجود ہے اب کچھ دیر پہلے ہی پاکستان اور انڈیا کا ٹاوس ہو چکا ہے ہمیشہ کی طرح پاکستان جب فیلڈنگ کرتی ہے تو وہ ہار جاتی ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا پاکستان کی بالنگ کافی بہتر ہو چکی ہے عوام کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی ٹیم فیلڈنگ مضبوط کرے تو وہ جیت سکتی ہے وہیں آمیر کافی فارم میں ہے لیکن دوسری طرف ہندوستان کے بالرز بھی کافی فارم میں ہے لیکن پھر بات وہیں آتی ہے کہ اس میچ کو آخر کون جیتے گا پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے صرف تین چیزیں کرنی ہوگی پہلی فیلڈنگ کافی سٹرونگ کرے اگر فیلڈنگ سٹرونگ ہوگی تو پاکستان ضرور جیت جائے گا دوسری انڈیا پہ پریشر ڈالے جتنا پریشر ڈالا جائے گا اتنی ہی انڈیا کی ٹیم پریشر میں آئے گی اور وہ ہار کے بالکل قریب جاتی جائے گی تیسری چیز پاکستانی بیٹس مین نے کوئی بال ضائع نہیں کرنی اور جتنا ہو سکے ہندوستان کو تیس پینتیس آور میں ہی کور کر لینا چاہیے تاکہ وہ پچاس آور تک نہ چلا جائے اگر ان چیزوں پہ پاکستانی ٹیم نے کام کر دیا تو جیت پاکستان کی ہی ہوگی